اگر آپ کا وزیر آدم یہ کہے کہ کیا ہمیں بومبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے اور یہ سریٹمنٹ ان کے انڈرنیشنل کوڈ آف جسٹریس میں چلائی گئی یعنی پاکستان اسلامی جمعیہ پاکستان اسلام کا چیمپین ہم نہیں وہ اس طرح پینٹریٹ کر سکے جس طرح وہ میڈل ایس کے اندر یو اے ای کے ساتھ سعودی عرب اور باقی بلکوں کے ساتھ پینٹریٹ کر چکا ہے ہندوستان تو بولتا تو ہے ہی ہے بٹ وہ ایکشن کرتا ہے چائنہ کے ساتھ وہ یہ کرتا ہے بھائی وہ ایکشن کرتا ہے کہ ہم سے زیادہ نواز شریف صاحب بھارت کی باتوں پر ہے تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ پوچھیں جنرلند شریف صاحب آپ کے پرگرام میں بیٹھے ہوئے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں ابھی آپ نے پاکستان ٹی بی پر چل رہے ایک پرچاریا کا کچھ انس سنا اس میں بھارت کے بارے میں چرچا کی جا رہی ہے اس چرچا میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انتراشتی اصطر پر جس پرکار بھارت کے خلاف کٹنیتی کرنی چاہیے تھی اس پرکار کی کٹنیتی پاکستان کے طرف سے نہیں ہو پائیے بھارت اپنے طاقت کے بل پر منمانی کرتے رہتا ہے اور بچو کے بڑے دیشوں کا سمرتھن بھی بھارت کو مل جاتا ہے جکہ پاکستان کی اتنی نہیں سنی جاتی ہے چرچا میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو اپنے پریاس اور تیج کرنے ہوں گے تاکہ ہر بھارم پر بھارت کو مکمل جواب دیا جا سکے آگے کی چرچا آئیے سنتے ہیں کہ اندوستان جھوٹ بولے دنیا سچ سمجھتی ہے میں سچ کا پرچار کروں مگر میں جھوٹا اور میں دیشتگار یہ دیفرنس کیوں ہے سر دیکھیں دیفرنس بڑا واضح ہے بھارت کی بات کو سچ اس لیے مانا جاتا ہے اور پاکستان کی بات کو جھوٹ یا پروپیکنڈا اس لیے مانا جاتا ہے کہ بھارت کی محشت مضبوط ہے بھارت آرادی کی لحاظ سے دنیا کے ہم سے بڑا ملک ہے بھارت کے امریکہ کے ساتھ اور ویسن کنٹریز کے ساتھ ہم سے زیادہ بہتر تعلقات ہو گئے ہیں یعنی پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان اسلام کا چیمپئن ہم نہیں وہ اس طرح پینٹریٹ کر سکے جس طرح وہ میڈل ایس کے اندر یو اے ای کے ساتھ سعودی عرب اور باقی بلکوں کے ساتھ پینٹریٹ کر چکا ہے جتنے اس کے لوگ اس وقت میڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں لیبر کے طور پر پاکستان یعنی پاکستان ہیتنے وہاں پر موجود نہیں ہیں تو اس کا تو پورا ایک تناظر ہے کہ وہ کس طرح اس نے انٹرنیشنل پولٹیکس بھی اپنی جگہ بنائی اسی لیے دنیا اس کی بات کو بان لیتی ہے جی جی سر بول لیجے بول لیجے بول لیجے امیر عباس نے کی ہیں وہ ساری درست ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا نے تو جو کرنا وہ کرے گی اور کرتی ہے ہم نے کل بوشن پکڑا تھا کیا ہم نے وہ استعمال کیا دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ جناب یہ ہے بھارت کا چہرہ یہ جہشت گلتی کرواتے ہیں اس کی ساری کہانیاں جو جو اس نے کیے جو واقعات جن کا وہ بتاتا ہے میران بیس کا واقعہ ہے بلوچستان میں ہے پیسے دیئے کیا یہ دنیا کے سامنے ہم نے پرچار کیا جو پسلا دور تھا اس میں تو کل بوشن کا نام نہیں کسی نے لیا اوہ سار دو سال تو اب بھی ہو گئے نا جنرل صاحب دو سال تو اب بھی ہو گئے ہیں کیا کیا دو سال سے تو ابھی بھی اٹھا کر رکھا ہوا سار اب تو پہلے تو ذکر تھا ہی کوئی نہیں اس کا یار آپ کے مدیریات جنرل صاحب میں بڑی زبدیس بات کی وہ یونائٹن سٹیلز میں جنرل اسمبلی کا اڈریس کرتے ہیں کے ایک پیج دیا جاتا ہے بورن آفک کے در یہ کہ جناب یہ کل بوشن کا تقریب میں یہ شامل کر لیجی آپ نے بات کرنی وہاں جا کے وہ اس پیج کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دے وہ تو ہمارا کبوتر چلت رہا ہے تو وہ اس کی اوپر ایک طفان کھڑا کر دیتے دنیا میں آپ کے پاس ان کا ایک سرمنگ نیوی کا آفیسر موجود ہے جو جاسوسی کے لیے آیا تھا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ڈرم بیٹنگ کریں آپ کیوں کوئی اگر آپ کو سونے کا بھی دھور بجانا ہے نا ادان ایڈر صاحب تو سونے کا دھور پیٹے اسپینوج ہوتا رہتا ہے یہ ہوگا کل بھی ہوگا پرسوں بھی ہوگا اور ساری عمر ہوتا رہے گا اس کا دور پرسوں بھی ہوگا دیکھیں کبھر اس کے کہ میں آپ کا یہ سوال ادریس کروں میں ایک سی دور آپ کو بتاؤں جی سر جو جو بومبے کا واقعہ تھا جب آپ کے لیڈر آپ کے اپنے آپ کو پہلے خود ہی موجنم بنا کے تو پیش کر دیں نیا صاحب تھے سری لنکا میں وہاں سے ٹیلی گون کیا موڈی کو کا میں جا کے کروں گا اس کی تحقیقات ابھی تو موڈی نے الزام نہیں لگایا تھا اور پھر آکے اف آئی آر درج کرا دی آپ نے اور پھر تحقیقات کھل گئی اگر آپ کا وزیر آدم یہ کہے کہ کیا ہمیں بومبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے اور یہ سریٹمنٹ ان کے انڈرنیشنل گورڈ آف جسٹریس میں چلائی گئی وہاں ریفر کی گئی آپ اس کو یوں سوچیں کہ اگر آپ کا ڈیفنس موجود ہے اور جینورن ڈیفنس ہے آپ کا فورن آفیس یہ کر سکتا ہے لیکن فورن آفیس کے ہاتھ اپ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور خود ملک کا وزیر آدم یہ کاروائیاں شروع کر دے اور اس طرح کے الزام اپنے اوپر لے دے تو آپ کدھر جائیں گے میرا پچھلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کیا ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت جاگ جاتی ہے یا ہم ان کے کہنے پر کرتے ہیں اگر میں دشمن کی فائدے کا کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کا ایجنٹ ہوں ایجنٹ کی دیفنیشن یہ بھی ہوتی ہے تو ہم ان کے لئے کام کر رہے ہیں ان کی بھلائی کے لئے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سر جنرل صاحب آپ کی قطبی ہو سکتی ہے جی جنرل صاحب بولیں جی آپ کی غلط پالیسی ہو سکتی ہے آپ کی غلط توچ ہو سکتی ہے اور اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا اب چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کام کر دیا یا ان کو ایک لیوریج دے دی کیا ہم شروع میں ہی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انٹرنیشنل کورٹ کورٹ آف جسٹس میں ہم نہیں جائیں گے یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے یہ سٹانس تو لیتے یہ میر صاحب کچھ کہنا جا رہے ہیں دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہے آپ یہ اپنے دن میں رکھئے ایک سیکنڈ آپ دن میں رکھئے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یونیٹی نیشن کے باقی اداروں کی طرح ہی ہے جہاں پہ منافقہ چلتی ہے جہاں پہ آپ کا احساس رسوکس چلتا ہے اور آپ کا جج کوئی نہیں وہاں پہ تو ان حالات میں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ پہلے کہہ سکتے تھے کہ جناب ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جائیں گے یہ عام کیس نہیں ہے یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا کیس ہے ہماری ستر ہزار لوگ مارے گئے تھے اس میں ہم کیسے اس کو اجازت دیں لیکن آپ نے تو جا کے وہاں بھگتا ہے دیکھیں جی جب ہم بات کرتے ہیں اس پین آج کی آپ نے کہا کہ کل بشن کے ساتھ بڑا پیار کا سلوک اور یہ وہ دیکھیں ایک تو آپ نے بالکل ایک اچھا سلوک رکھنا ہے اور لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ آگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان ہی دنوں میں انڈین رو ایجنس یا ان کی جو ایجنسی ہے انہوں نے ہمارا ایک ایکس آمی آفیسر تھرو فالس پرٹنسز ان کو نیپال بلایا نیپال بلا کے رو نے اس کو ارسٹ کر لیا اب بات یہ ہے کہ ہمارے بھی جو ایجنس ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں ان کے بھی ایجنس پکڑے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے اور آپ کو سب سے بڑا ففٹیز کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کم فل بی افیر جو یوں نوہ ڈبل ایجنٹ نکلا تھا برٹن کا آپ کی اپنی پاکستان ایمبیسی یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کی اپنی ایمبیسی لاؤنڈ سکوئر کے اندر جب وہ رینویشنز ہو رہی تھی وہاں باگنگ ڈیوائس نکلے تھے اب وہ کسے لگائے تھے دیکھیں بات یہ ایسپینوج ہر جگہ ہوتی ہے لیکن ہم نے بھی اس کو ایک اپنا اس کی ایک اپنی ایسپینوج کی ایک اپنی ڈبل ایمبیسی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس طرح کے جو ایجنٹس ہیں آپ کو یہ اپنی ایک گیم کھیلنی پڑتی ہے اور اس کے اندر یہ جو میڈیا کے در آجاتے ہیں میر صاحب لیکن ایک بات تو سر مان لے جو بار بار تذکرہ امیر عباس اور جنرل صاحب کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اس کیس کو ٹھیک طور پر ہنڈل نہیں کیا سر ہم پہلے کوٹ آف جسٹس میں چلے جاتے ہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا پھر ہم چلے جاتے ہیں ہم اڈ-ھاک جج نہیں لگاتے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں سر اس ملک کے اندر ایک یہ کہ میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماکت تھی جانا جب گئے تھے تب سینر و بی بی سی کے لوگ بھی حیران تھے کہ کیوں پاکستان چلا گیا انٹرنیشنل میڈیا اس پہ حیران تھا سر کولم لکھے گئے کیا اس بہت بڑی نگلیجنس پہ سزا نہیں بنتی اگر نہیں دیں گے سزا تو اگلے ہر وزیر آزم ہر فورن منسٹر یہی حرکتیں کرتے رہیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہوتا سر بھائی یہ تو کمپرومائز ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس نے کہا دنیا کو کب انصاف دیا ہے پہلے اس کا پلڑا جو ہے وہ تو ان ممالک کی طرف ہے جو ممالک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی فنڈنگ کرتے ہیں جو چلاتے ہیں اس کو ایک سابق ڈی جی آئی صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم سے زیادہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا رہا ہے یعنی جب بھارت نے کہا کہ پتھان کورٹ کا کام ہم نے کرایا کیا ہمارے پر ادام لگا تو یہاں ڈی جی آئی صاحب نے پرائیم منسٹر کو واضح بتایا کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن میاں صاحب اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے کہا نہیں جب تک میں انکوائری نہیں کرلوں گا میں نہیں چھوڑوں گا اور انکوائری بھی انہوں نے کہا کہ میں آئی صاحب سے نہیں کرواؤں گا میں نے انکوائری کروانی آئی بھی سے وہ پھر آئی صاحب نہیں مانی یہ تو حالت ہم ذرا فرنٹ فوٹ پہ آگئے شاہ محمود صاحب بھی بولتے ہیں فارن آفس بھی بیان دیتا ہے پرائیم منسٹر صاحب بھی بات کر رہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان اب اس سے آگے نکل چکا ہے سر ہندوستان تو بولتا تو ہے ہی ہے بٹ وہ ایکشن کرتا ہے لائن آف کنٹرول پہ ڈرون بھیجتا ہے اور ہر تیسر ہفتے بھیج رہا ہوتا ہے چائنہ کے ساتھ وہ یہ کرتا ہے بھائی وہ ایکشن کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں رسپونس دینے کے لیے اس نے تین سو ستر سترے تین سو پیتیس ختم کر دیا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم رسپونس کرنے کے لیے تیار ہیں تو کیا ہم صرف رسپونس کرنے کے لیے تیار رہیں گے کبھی ہم فرنٹ فوٹ پہ نہیں جائیں گے سر ایکشن میں یہ چیزیں جو ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہمیں ایک جو تنازہ ہے اس کو حل کرنا ہے اور یہ وائلیشن سے کبھی حل نہیں ہوگا انڈیا ہمیشہ کہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہوتی ہے جس کو روکنے کے لیے ہم یہ فائرنگ کرتے ہیں وہاں لانچ پیڈ ہے جیم ان پر فائرنگ کرتے ہیں پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب نہ ادھر کوئی لانچ پیڈ ہیں نہ ادھر سے کوئی انفلٹریٹ کرتا ہے آپ یونیٹیشن سے چیک کروارے ہیں جس سے بھی کروانا چاہتے ہیں کروائیں پھر جب یہ ان کو دو سال کی وہاں پہ انہوں نے یہ نون پرمننٹ سیٹ کے اوپر دے دیا کیوں نہیں پاکستان باہرم چاہتا ہے کہ جناب انہوں نے یہ کوئی بھی یونیٹی نیشن کا کام یہ نہیں کرتے ہیں مانتے نہیں ان کی ناقراردادیں انہوں نے مانی ہوئی ہیں اور یونیٹی نیشن کے اب دروڑ کو انہوں نے قیاد کر کے رکھا ہوا پیچھے ان کو میمبرشیپ آپ دے رہے ہیں پاکستان کو ایکٹیو لی کام کرنا پڑے گا چرچہ سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ بیسو منت پر بھارت کی جو پہنچ ہے جو پرتشتہ ہے جو پربھاو ہے اس کو پاکستان کے لوگوں دوارہ بھی بھلے ہی دبے سور میں ہی سوئی سوکار کیا جاتا ہے بیسو منت کے پرتیک پھورم میں چاہے جی ٹوینٹی ہو جی سبین ہو یا حال کے دنوں میں جو یونیٹی نیشن سیکورٹی کانسین میں بھارت کو اور سہائی سجستہ ملی ہے ایسا بھارت کے اندازہی منت پر بڑھتے پربھاو کو ہی سابید کرتے ہیں پاکستان دوارہ چرمپنچیوں کو سرکشن سمرتھن دیا جاتا ہے بیسو سمجھائی کو اس کا پتہ ہے جب تک پاکستان ان چرمپنچیوں کو سرکشن اور سمرتھن دینا بند نہیں کرتے گا تب تک لاکھ کوشی پاکستان کر لے اس کی پوچھ نہیں ہوگی اور اسی میں پاکستان کا بھی بھلا ہے تتھا اس کے پڑوسی دیشو جس میں بھارت بھی سامل ہے اس کا بھی بھلا ہوگا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیار میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دے تاکہ نئے ویڈیو کی جانکاری آپ تک ترنک پہنجائے دھنیواد جائے ہند